بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفلق اور سورة الناس کے فضائل احدیث کی روشنی میں مسند احمد میں ہے کہ حضرت اقبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل تھامے چلا جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اب آؤ تم سوار ہو جاؤ میں نے اس خیال سے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو نہ فرمانی ہوگی سوار ہونا منظور کر لیا تھوڑی دیر کے بعد میں اتر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبار کیا میں تجھے دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں میں نے عرصیا ہاں جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سکھائیے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ کولاؤزو برب الفلک اور کولاؤزو برب الناس پڑھائیں پھر نماز کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور انہی دونوں صورتوں کی طلابت کی پھر مجھ سے فرمایا تُو نے دیکھ لیا سن تُو جب سوئے اور جب تُو کھڑا ہو تو انہیں پڑھ لیا کر مطلب یہ کہ سونے سے پہلے اور صبح فجر کے بعد مغرب کے بعد اور فجر کے بعد دو ٹائم پڑھنی ضروری ہیں یہ دونوں صورتیں یہ حدیث ترمزی نسائی اور ابو دعوت میں بھی موجود ہے موتا مہ مالک میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑھتے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھوک لیتے تھے اور پھر انہیں اپنے جسم پر پھیڑ لیتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موزہ تین پڑھ کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر جسم مبارک پر پھیڑتی تھی اور اس کا مقصد آپ کے ہاتھوں کی برکت کا ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی اور انسانوں کی آنکھوں سے پناہ مانگا کرتے تھے جب یہ دونوں صورتیں اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے لیا اور باقی سب چھوڑ دی وَمَا لَيْنَا مَا خَلَقْ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي لَوْقَدْ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ صَدَكَ اللَّهُ لَذِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَعُذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ صدق اللہ العظيم